رازی اور زو ایک روز جاہ کے کمرے میں کیوپیڈ اور سائکی بولا کرڈ آؤٹ رینس ڈیمائلو کی تصاویر دیکھنے کے بعد جب ایلی اپنے کمرے میں پہنچا اور لہاف لے کر لیٹا اور حسب ممول چھن سے شہزاد روبروہ کھڑی ہوئی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا ارے کیا شہزاد کے ناچ میں آواز پیدا ہو گئی وہ اٹھ کر سننے لگا چھن چھن گھنگنو کی آواز نے اسے چونکا دیا کوئی واقعی ناچ رہا تھا ایلی ڈر گیا کیا اس کے حواظ اس حد تک مفلوج ہو چکے تھے اس کے تخیل کے ساتھ حواظ کا انصر کیسے شامل ہو گیا تھا یا وہ ناچ کسی متقلم فلم کا ایک ٹکرا تھا اس زمانے میں متحلق تصاویر نے ایک نیا روپ بدلا تھا انہیں دنوں چند ایک ایسی نئے تصاویر کی نمائش ہو رہی تھی جب پرانی تصاویر کی سیریل قسم کی نہ تھی بلکہ کہانی ایک ہی نشست میں ختم ہو جاتی تھی یہ ایک انوکھی بات تھی کیونکہ اس سے پہلے فلمی کہانیاں اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ایک کہانی کے یہ کنشستوں میں ختم ہوتی تھی ایک انشست میں کہانی کے صرف تین اپیسوڈ ہی دکھائے جاتے تھے اور ہر کہانی عموماً پندرہ یا بیس اپیسوڈ پر مشتمل ہوتی تھی ایک انشست میں کہانی ختم کرنے کی یہ نئی تحریک فلم دیکھنے والوں کے لئے کنوکھی بات تھی اور فلم سازوں نے صرف اسی بات پر اقتفاہ نہیں کیا تھا انہوں نے ان مختصر فلمی کہانیوں کے ساتھ ایسے ریکارڈ بھیجنے شروع کر دیئے تھے جو کہانی کے مناسب مقامات پر مناسب سوتی اثرات پیدا کرتے تھے مثلاً بن ہور فلم میں بحری لڑائیوں کے مناظر کے ساتھ ساتھ توپوں اور طبل جنگ کی آوازیں اور پسمنظر کی موسیقی یہ سوتی کلیاں فلم دیکھنے والوں کے لئے عجیب تھی انہی دنوں میں جاہ کے ساتھ ایلی نے دو ایک ایسے فلم دیکھے تھے فلم دیکھنے میں جاہ کو بھی دلچسپی تھی لیکن جاہ کیونکہ تمام زائد روپوں کی کتابیں اور رسائل خرید کر لیتا تھا اس لئے روز فلم چل رہا ہے اور میرے پاس صرف آٹھانے ہیں وہ آٹھانے میں سے اٹھا کر کہتا اگر دیکھنا ہو تو چلو میرے ساتھ اور وہ دونوں چھپکے سے پیلس سینما کی طرف چل پڑے جو میں کلوڈ روڈ کے کونے پر نیا نیا بنا تھا اکثر وہ دونوں بہت لیٹ پہنچتے جبکہ چار آنے والے درجے کے تمام ترسیٹیں بھر چکی ہوتی اور وہ حسب ممول اندھیرے میں چلتے چلتے حال کی دوسری دوار کے قریب پہنچ کر بند دروازے کی سیڑنگوں پر بیٹھ جاتے کئی ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا کہ وہ حسب ممول سینما میں لیٹ پہنچے تھے اور حسب ممول سیڑنگوں پر بیٹھ گئے تھے اور انٹرول میں جب بتیاں جلی تھی تو اہلی نے دیکھا کہ چار آنے کے درجے کی تمام سیٹیں خالی پڑی تھی اور حال میں گنٹینیاں بیچنے والے انہیں سیڑنگوں پر بیٹھے دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے ارے اہلی چلاتا جہاں سیٹیں تو تمام کی تمام خالی پڑی ہیں اچھا جہاں اپنی بیتنا ہی سے کہتا تھا اور پھر اپنے خیال میں کھو جاتا تھا جیسے سیٹوں کا خالی ہونا اور ان کا سیڑنگوں پر بیٹھنا کوئی قابل توجہ یا غور طلب عمر نہ ہو تو چلو وہاں چل بیٹھیں اہلی نے کہا تھا اور اس نے مو بنا کر شانے جھٹک دیئے تھے اور جنگوں کا تنگوں بیٹھا رہا تھا ہاں تو اس روز اپنے کمرے میں گھنگرووں کی آوازیں سنکر اہلی چونک پڑا اس نے محسوس کیا جیسے فلم کی طرح اس کے تخیل کے ساتھ بھی کوئی ایسا ریکارڈ چل رہا تھا لیکن بورڈنگ میں گھنگرو وہ اٹھ بیٹھا اور اپنے کیوبیکل کا دروازہ کھولا باہر ہوسٹل میں خموشی چھائی ہوئی تھی بطیاں بوجی ہوئی تھی لیکن گھنگرووں کی آواز وضاحت سے سنائی دے رہی تھی اور اس کے ساتھ اس سریلا مگر مدھم ساز بج رہا تھا دیر تک وہ کھڑا اس آواز کو سنتا رہا اور پھر اس کے خوج میں چل پڑا آواز کونے کے کملے سے آ رہی تھی وہ کونے کے کملے کے قریب جا کھڑا ہوا اور باہر کھڑا ساز سنتا رہا اس کا جی تو چاہتا تھا کہ دروازے کے شیشہ سے جھانک کر اندر دیکھے یا دروازہ کھٹ کھٹا کر اندر داخل ہو جائے مگر اس میں ہمت نہ پڑی اس لئے وہ وہیں بوت بنا کھڑا رہا وہ ساز کس قدر سریلا تھا اور دھون کس قدر جازب پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ گھنگرو دفتن کملے کا دروازہ کھولا کوئی شخص باہر نکلا کون ہو تم وہ بولا میں میں ایلی گھبرا آ گیا میرا نام الیاس ہے اوہ نووارد نے ماتچس چلائی روشنی میں ایلی نے اس کا چہرہ دیکھا اور سہم گیا اس کا چہرہ کچھ ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے حبشی ہو یہی کہ ہو نا ہوسٹل کے جی ہاں ایلی نے جواب دیا وہ کہکہ مار کر ہنسا لو بھئی پھر اندر کیوں نہیں آجاتے چلو وہ ایلی کو گھوننے لگا اس کا کہہ کہا سن کر ساز اور گھنگرو بجنا بند ہو گئے کون ہے بھئی زو اندر سے آواز سنائی دی زو نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا لڑکا ہے بورڈنگ کا وہ بولا باہر کھڑا سن رہا ہے کون ہے پھر آواز آئی ایلی مجرموں کی طرح کمرے میں جھانکنے لگا جی میں ہوں الیاس وہ بھولا تمہیں دیکھا نہیں کبھی میاں اس نے پوچھا جی میرا نمبر سترہ ہے سترہ مہنسنے لگا یہ ساتھ والا کمرہ جی ہاں الیاس بولا یہ ساتھ والا چھوڑ کر دوسرا اچھا اس نے حرانی سے کہا ارے یہ جاہا کے ساتھ پھرا کرتا ہے زو بولا تم چھپ رہو جی اندر والے نے پھر زو کو ڈانٹا آجو بیٹھ جو لیکن ایک بات بتا دو میاں میاں کے سی ای ڈی تو نہیں ہو میاں میاں کے سی ای ڈی الی نے تاجب سے اس کی طرف دیکھا میں نہیں سمجھا پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اندر والے نے کہا بیٹھ جاؤ اور الی چپ چاپ کمرے میں بیٹھ گیا میرا نام رازی ہے وہ بولا اور یہ حضرت زو ہیں رازی ایک دبلہ پتلا خوبصورت لڑکا تھا اس کی آنکھوں میں عجیب سی جازبیت تھی پشانی فراغ تھی اور خد و خال نہایت موزوں اور تیکھے تھے اس کے سامنے ایک پاؤں کا ہارمونیم رکھا ہوا تھا اور سامنے کونے میں بچھے ہوئے کمبل پر تبلوں کی جوڑی بڑی تھی اہلی نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا لیکن کمرے میں ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا اہلی کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا تبلہ اور ہارمونیم تو ٹھیک تھے لیکن وہ رکس وہ رکاسہ کیا ہوئی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہ اس لیے جھجک رہا تھا کہ نجانے اندر کون ہے اور اب اندر داخل ہونے کے بعد اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا رازی نے بڑے اتمنان سے باجہ بجانا شروع کر دیا تھا وہ بڑی پیاری دھون بجا رہا تھا زو تبلے کے جوڑی کے قریب کمبل پر چادر میں لپٹا ہوا جھوم رہا تھا جیسے حال کھیل رہا ہو چھن دفتن گھنگرو بجا ارے علی کے دل سے کوئی ایک چیک سے نکل گئی یہ آواز کہاں سے آئی چھن چھنا چھن گھنگرو پھر بجے اس نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن وہاں رازی اور زو کے علاوہ کوئی نہ تھا شاید اسے چار پائی تلے چھپا رکھا ہے ایلی نے سوچا لیکن چار پائی تلے ناچنا کیسے ممکن ہے دفتن زو نے گویا ایک چنگان مالی علی اور چادر پرے پھینکر وہ تبلے کی جوڑی پر پل بڑا دھا گدی گھنہ دھا گدی گھنہ دھا گدی گھنہ دھا ارے وہ چونکا چھن چھنا نا نا چھن چھنا نا نا چھن رکاسہ گویا چار پائی تلے سے نکل کر میدان میں آگئی شاہ باش بیٹا رازی زو کی طرف دیکھ کر چلایا کملے میں موسیقی کی لہروں کا ایک طوفان امڑ آیا اور ایلی کے رہے سے ہواس بھی موتل ہو گئے